کیا ہمارے مسائل کا حل الیکشن کروانے میں ہے؟ کیا تمام مسائل کا حل اسی میں چھپا ہوا ہے؟ کیا واقعی؟ ایسا ہی ہے؟ جیسا میں کہہ رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں تو آئیں راش کرتے ہیں حقائق آخر ہے کیا؟ آج کال نارہاں بیس چل رہی ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں الیکشن ہونے چاہیے اس طرح تمام مسائل کا حل نکل آئے گا میرا ایک آجزانہ سا سوال اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن پاکستان میں ہوتے رہے انیس سو ستر کے الیکشن آپ لینے یا اس سے پہر اس کے بعد آنے والے تمام آج تک کے جتنے الیکشن ہیں کیا ان سے عوام کے مسائل حل ہوئے؟ کیا واقعی اس الیکشن سے جیت کے آنے والے واقعی ہمارے نمائندے تھے ہمیں ریپیزنٹ کرتے تھے کیا وہ ہمارے مسائل کو جانتے تھے؟ کیا ہم میں سے کسی ہمارے والدین یا کسی کو شرف حاصل ہوا کہ وہ وزیعظم یا اس سے نیچے والے منسٹر جتنے ہوتے ہیں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا؟ جانتاں میرا خیال ہے یہاں تک تو کوئی چھوٹا موٹا بندہ بھی کانسلر اور چھوٹے طبقے کے بیروکریٹس ہوتے ہیں وہ تک نہیں ملتے آب عوام سے وہ تو اس قابل نہیں سمجھتے خیر یہ لمحی بیسے اس کے میں نہیں جا رہا کیا وہ لوگ جو سلیکٹ ہوتے ہیں الیکشن لنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وورڈ مانگتے ہیں جن کی تصویریں ہر جگہ عویزہ ہوتی ہیں کیا وہ عوام نے سلیکٹ کی ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ پون کرتا ہے ان کو اس قابل کون سمجھتا ہے کہ یہ لوگ ڈیزرف کرتے ہیں وورڈ مانگنے کے لیے آپ میرا پوائنٹ بذارہ غور کیجئے گا یہ جو جن کی تصویریں ہم دیکھتے ہیں اور جو پارٹیاں ہم دیکھتے ہیں یہ پارٹیاں کنوں نے بنائی ہیں یہ لوگ کون ہیں کیا یہ ہمیں ریپیزنٹ کرتے ہیں کیا یہ واقعی حقیقی طور پر ہمارے نمائندے ہیں جو الیکشن جیتنے کے بعد اگر ہم ان کو ووٹ دے بھی دیں تو یہ واقعی کیا جانتے ہیں ہمارے مسائل کیا ہیں عوام کے عام آدمی کے اس ملک کے کیا مسائل ہیں بڑے لیول پر کیا کس طرح سے ہم گروہ کر سکتے ہیں ترقی کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں کیا وہ یہ سب کچھ جانتے ہیں کیا وہ واقعی میں ہمارے ریپیزنٹیٹیو ہیں یہ لوگ ہوتے کون ہیں میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں مجھے تو یہ اس دنیا کے اور پاکستان کے تو لگتی نہیں یہ تو مجھے لگتا کہ یہ اور سے باہر سے ہمیں فیڈ کیے ہیں ان کا تو کوئی لینہ دینے نہیں ہوتا لینڈ کروزر پرادو سے تو یہ نیچے نہیں اترتے اور پھر جب ان سے پوچھا جائے آپ کی رسورس آف انکم کیا ہے اور آپ کے پر اس حاصل سے کھاں سے بنے ہیں تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں اندالتوں میں جا کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ابھی ریسنلی ایک مولانا تو نہیں میں ان کو کہنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر غیبی مدد آتی ہے میرے پاس کوئی زمینیں نہیں ہیں لیکن میرے پاس جو دولت ہے غیبی مدد سائی بھی اس طرح سے انہوں نے کچھ بولا ہے تو یہ حال ہے علماء کا اپنے آپ وہ علماء کہتے ہیں ایڈونٹ نو وہ علماء ہے کہ نہیں ایڈونٹ آپ سمجھ گئے میں کنگی بات کر رہا ہوں سو یہ تو ان کا حال ہے تو میں یہ صرف میرا یہ کوششن ہے میں لمی تمیت نہیں مانوں گا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سب سے آپ کے سامنے یہ کوششن رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم ان لوگوں میں ہونا چاہتے ہیں جو سوچتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو پسند کرتا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں سمجھتے ہیں سوچتے ہیں تو ہمیں سوچنے سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ جو ان کو سلیکٹ کون کرتا ہے یہ جو کھڑے ہوتے ہیں پارٹیوں میں اب کہیں گے پارٹی بارے پارٹی کون مناتا ہے یہ پارٹی بنتی کیسے یہ جو جتنی پیپلز پارٹی ہے یہ سبتی میرا سوال ہے نواز شریف کان سے ہمارے زیبنیٹر بن گیا یہ بے نظیر خالی اپنے باپ کے نام پر آگے الیکشن رہ لیتی ہے ان کا کیا عوام سے کوئی تعلق ہوتا ہے یہ عوامی نمائندے کان سے بن جاتے ہیں میں ایک سمپل سا پوچھن پوچھ رہا ہوں کہ ان کو کون سلیکٹ کرتا ہے اور پھر کیا یہ لوگ ہمارے مسائل کو جانتے ہیں جب اتنے سالوں سے الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ لوگ ہمارے مسائل حل نہیں کر پائے یہ پارٹیاں ہو یہ سارے سسٹم تو آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن جو اسی سسٹم کے امریلہ کے انڈر رہوں گے تو وہ سسٹم یہی ہوگا اور سب کچھ وہی سب کچھ جیسے ستر پہ چتر سال سے چلا آرہے تو کیا یہ لوگ آ کے کیا چینج لائیں گے انفیکٹ پیشلی حکومت جو تھی جو الیکٹر تھی سو کال 2018 میں امران خان وہ کچھ نہیں اس طرح ڈیلیور کر سکی لوگوں کے تو ان سے بھی شکایات ہیں انفیکٹ میری بھی شکایات تھی کہ امران خان آن سمجھتے تھے کچھ چینج لائے گا تو وہ کچھ نہیں کر سکا ہاں ٹھیک ہے کچھ ایک دو اس نے کام کیے جیسے سیحت کارڈ ہو گیا یہ وہ اپیشٹ ہے میری طرف سے لیکن اوورال سچوش پکچر اس کی بھی کوئی اچھی نہیں تھی تو جے لوگ تو ڈیلیوری نہیں کر باتے ان کو لانے والا کون ہے ان کے جو پیچھے بیٹھا ہے جنہوں نے کیپچر 75 سال سے کنٹری گی ہوئی ہے اگر وہ ہیں اور پھر انہی جو انڈر امریلہ الیکشن ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بہتری آئے گی کچھ نیا ہوگا کچھ چینج آئے گا ملک میں نظام درست ہوگا صحیح صرف میں ملک جائے گا مجھے تو نہیں لگتا یہ میری پرسنل ہے مجھے تو ابھی بھی ہے کہ یہ فضول ہے الٹا ہم پوری قوم کا پیسہ ضائع ہوتا ہے وقت ضائع پیسہ ضائع فضول کوئی ریزرڈ نہیں ہوگا کیونکہ 75 سال سے ہم ہی کر رہے ہیں ایک مرکز کے گرد گمے جارے گمے جارے گمے جارے گمے جارے کوئی ریزرڈ نہیں ہمیں پھر ٹرک کی بطی کے بیچے لگا دیا جاتا ہے اور الیکشن کا دھوکہ دیا جاتا ہے الیکشن اس ملک میں کبھی فیر ہوئی نہیں انفیکٹ 1970 کے بھی فیر نہیں تھے کہتے ہیں 1970 کا بڑا شفاف الیکشن تھا وہ بھی شفاف نہیں تھا حالانکہ اس طرح مجیور ایمان جیتے تھے جو باقی جیتے تھے اس طرح سے کہتے ہیں بھٹو جو سیکنڈ میں تھے لیکن وہ بھی شفاف الیکشن نہیں تھے آج تک تاریخ میں پاکستان کی میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا پاکستان اس ملک کی کوئی الیکشن فیر نہیں ہوئے سب میں دھانی ہوئی ہے کچھ حقائقہ آپ سامنے آ رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں بھی کچھ گڑھ بڑھتی میرا سوال سمپل یہ کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے جو ابھی ستر پہ چتر سال سے چلا آ رہا ہے اور جیسے چل رہا ہے تو اس طرح الیکشن انہی پرانے کسی پیٹے لوگوں کے انڈر جو دوبارہ سے ستر پہ چتر سال سے لوٹ خصوٹ کر رہے ہیں وہی آکے ہمیں دوبارہ ترانہ سنا رہے ہیں کہ نہیں ہم دوبارہ آ رہے ہیں جب بھئی ستر پہ چتر سال سے ملک کی تقدیلی بدلی لوگوں کی زندگیہ نہیں چینج ہوئی کچھ نہیں بدلا کونٹا ورس سے ورس سچیشن ہوگی ہمارے ملک کی تباہ و برباد ہو چکا ہے بھارا ملک مو دخانے قابل نہیں ہے کوئی دنیا میں ہم تو آگے کون سی جھنڈے لگا لیں گے ہم اس سسٹم میں رہتے ہو مجھے جو نظر آتا ہے پرسنل نہیں اس سسٹم میں رہتے ہو کوئی فیدہ نہیں اور جو یہ بڑے بڑے تذیعہ نگار بھی یہ کہتے پھر رہے ہیں اسی سسٹم سے چینج آئے گا بیٹھے رہے ہیں پچھتر سال بیٹھے ہیں مزید برباد کر دیں ہمیں پھر ہمارے آنے والی نسلیں بھگتیں گے ہمارے بچے ہماری نسلیں بھگتیں گے ہم نے بھگتا ہمارے وڑوں نے بھگتا اب آنے والی نسلیں بھگتیں گے یعنی آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے سمپل ورس میں آپ کو سب پتا ہے کہ کرنا کچھ نہیں چاہتے آپ بس اسی سسٹم میں کرنا ہے یعنی آپ جانگوز کے اپنی تباہی اپنی ہاتھوں سے لکھتے ہیں تو اس سسٹم میں رہ کے کوئی چینج نہیں آنے والا سمپل اس دیکھ اور اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں رہ کے الیکشن وہی 75 سال کا ڈھونگ رہے چاہنا ہے تو پھر آپ ہوتیار رہیں اس سے بھی 32 سجوشن ہوگی اس سیلیکشن کے بعد الیکشن is not a solution الیکشن وہاں کارامت ہوتے ہیں جہاں نظام عوام کی فلاو بیبود کے لیے کام کرتے ہیں جہاں پروپر سسٹم قانون اور لائن آرڈر ہوتا ہے عدلو انصاف ہوتا ہے ایک پروپر آئین ہوتا ہے یہ تیترک کے آئین کی طرح نہیں ہوتا جو فلاو بلکو فیل ہو چکا ہے پروپر آئین ہوتا ہے عوام کی رضماندی سے بنائے گیا ہوتا ہے اور سب کا اعتماد ہوتا ہے اپنے اداروں پہ اور سب جبوں پہ اور سب عوام ایک ہوتی ہے اور پھر سب مل کے چلتے ہیں اور پھر اس طرح سے ملک آگے جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے خیرہ نہیں ہو اس سسٹم میری یہ رہے اس سسٹم میں رہ کے جو ابھی اس سسٹم چال رہا ہے ستا پچھتر سال سے ہمیں کوئی آگے پہتری نظر نہیں آ رہی میرے کاغذوں میں تو اور بتر حالات ہوگی چیز تبھی آئے گا جب یہ سسٹم ختم کر کے نیا نظام دائے جائے گا یہ میری آفیس اٹھنس آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اپنی رہے سے اگاہ ضرور کریں اور کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی سیلیکشن سے ہمیں کوئی سکون مسائل کا حل کوئی فائدہ ہوگا ہمارے ملک کے لیے بھی ہوگا عوام کے لیے بھی ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں ضرور اپنی رہے کا مجھے اگاہ کریں اپنی کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور پھر آپ یہ بھی بتائیں اگر میری رہ سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں اور اگر ڈس اگری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں یہ بھی پھلیس کینڈی بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں اور کینڈی میری چینل کو سبسکرائب لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن بھی ضرور کلک کریں تاکہ نئے یا نئے والی ویڈیوز کا نوٹرکیشن آپ کو بربک منس کے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ کو نیکس ٹین دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ نیکے پانے